ساؤتھ افریقہ کی تحریک ازادی کے نامور صحافی پیرسی کبوزہ کی آت میں نیشنل پریس کلپ ساؤتھ افریقہ کے جانب سے باروہ سالانہ پیرسی کبوزہ میموریل لیکچر کہنے کا آت کیا گیا اس بارے میں تفصیل بتائیں گے شاہد جوہان جنوبی افریقہ کی تحریک ازادی کے دوران پیرسی کبوزہ ایک باعثر سیاہ فارم صحافی جانے جاتے تھے اور وہ اس وقت کی سفید فارم اقلیتی حکومت کی نسل پرستی اور سیاہ فارم پر ہونے والے مظالم کو عالمی سطح پر اجاگر کرواتے رہے جس کی وجہ سے ان کو متعدد مرتبہ پابندے سے لاصل رکھا گیا اور ملک بدر بھی کیا گیا نیشنل پریس کلپ ساؤتھ افریقہ کی طرف سے پیرسی کبوزہ کی یاد میں یونیورسٹی اور پیٹوریا میں بلیک وینڈنسٹے کے نام سے باروہ پیرسی کبوزہ میموریل لیکچر کا انعقاد کیا گیا جس میں ہاؤٹن سوبے کے پریمیر پینیازہ لیسوفی بہمان خصوصی تھے تقریب میں ساؤتھ افریقہ کے معروف صحافی اور ٹی وی انکر پروفیسر تابانے چیر پرسن ان پی سی انٹونیٹو دیگر نے کبوزہ کی صحافتی خدمات کو زبردست انداز میں خراجے عقیدت پیش کیا اور موجودہ دور میں عالمی سطح پر صحافیوں پر مشکلات کا ذکر بھی کیا اس موقع پر پروفیسر سبا تابالی انٹونیٹ اور کرسن نے دنیا نیوز سے گفتوک کرتے ہوئے کچھ یوں اظہاریں خیال کیا اور مجلِن سوائے بھی کیا اور والے مجیوں becomingů اس کے دریوز بنیاد وصف lol اور مجید کرتے ہیں ذری جولتے ہیں ہم من اللہ کی psychologist ہے مجموز اور مجموز کو اور Mظام کی律 ہمارتی ساتھ بسید مجموز بسید تتائی علاقه آپ لابتا ہمیں گناتے ہیں کیونکہ مجھول اس کے لئے متوازی پیچھے نیز تحابیت کیونکہ مجھول کرنسوڈا لیکن کیونکہ漏 Ward History لیکن حلی.. ہم اس وقت کا مجھولا مجھولا لائے دن结ikh ہمتے ہیں جو سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے جو سکتا ہے بات کیجاب ہمتے دو Samuel وقت کا مجھولت طب میں جو سکتا ہے جو سکتا ہے تحریصہ حلق کو فرما کا خارج من اس دنیا جنس سنوٹ فبا کے منتا قیمانات جنس سور همتالی اوٹ ہم سور پاک پاک نبی مطلب قرار حلق دیوارا جنس سور طالب پاک پاک کبوزار کہ خارج آیا اور پالتانو الشمال جو پرسی کو پوزہ سترہ جنوری انیس و اتاتیس کو سوفیہ ٹان جہانس برگ میں پیدا ہوئے اور سترہ جنوری انیس و اٹھاسیس کو پچاس سال کی عمر میں حرکتِ کلب بدنے ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے ان کو ورلڈ ایسو سیشن آف نیوز پیپر کی طرف سے گولڈن پین آف فریڈم آوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا شاہد چوہان دنیا نیوز ساؤتھ افریقہ